وقت تانتگار کا رب نواز کسے دلے سرسٹ کے بھی آزی چٹی جنگی ہے سڑھے آپ روان جی تسی نہ کچھ نت پانی شروع کر دیتی ہے اسلام علیکم ناظرین و سامین میں ہوں حیدر راج ملتانی آج ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں آمیر شاہ یوٹیوب چینل کے اوپر اور میرے ساتھ موجود ہیں فلم سٹار انور خان صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اور یہ آمیر بھائی کے لیے ہم پھر پروگرام بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ بڑے شوک سے دیکھتے ہیں ہمارے پرانے اداکاروں کا انٹرویو تو بڑی کوششوں کے بعد آج انور خان صاحب نے قائم نکالا ان کی محبت ان کا پیاد تو سر بتائیے اپنے بارے میں آپ نے کب سٹارڈ کیا میں جی ایک دفعہ سن ایٹی ٹو کی بات ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب کا آپریشن کرنا تاکھ ہوگا تو میرے والد صاحب ایوریس ڈیوڈی میں شیفٹ ان چارنج تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میں میری نوکری کا کیا ہوگا میں نے کہا یہ آپ کی جگہ نوکری میں کروں گا جن دن آپ کا آپریشن ہوگا میں نوکری کروں گا وہ نے کہا ٹھیک ہے میں نے اپنے والد صاحب کو اسپیٹل میں امیٹ کر آیا ان کی جگہ میں آگیا اب پہلے دن فس دے جو میں گیا ہوں تو میں گیا ہوں اقبال یوسر صاحب کے پاس وہ ایک شیفٹ کی کوپی ہوتی ہے اسپے سائن کرانا ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کب سٹارڈ کی شوٹنگ اور کب بیک اپ کی تو وہ لکھانا ہوتا ہے تو وہ مجھے کوپی پکڑ کے مجھے دیکھنے لگے تو میں اپنے ٹائم کا بیتھین باری ملڈر ریسل لاہور چیمپین پنجاب چیمپین پاکستان کی ہمتیاں پھر میں بڑے کر رہے تھا میں اپنی کمیٹی ٹیم کا کپتان تھا میں اپنی باکسنگ ٹیم کا کپتان تھا میں اپنی ریسلنگ ٹیم کا کپتان تھا پاکستان میں بلکہ دنیا نے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ایک ٹائم پہ تین ٹیموں کا کپتان تھا تو میں بڑا فٹ تھا انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھائی آپ کون تو دوسرے تو مجھے یاد دے کیونکہ وہ بچ میں سے ہم نے پاپا کے پاس جاتا تھا یہ خان صاحب کا بیٹا ہے انہوں نے کہا جی آپ فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے میں کہا جی مجھے شاہو نہیں یہ فلم میں کام کر دیتا پا نینے یاد تم کرو میں کہا جی کریں کہ یہ آپ سائن کریں اس کے بعد میں گیا اگبال کشبیری صاحب کے پاس ان کی بھی شروٹنگ ہو رہی انہوں نے بھی یہی بات کی ان کے بعد میں گیا این اکرم صاحب کے پاس وہ بھی پاکستان کو صاحب کے ٹاو کے ڈائریکٹر تھے ان کے بعد انہوں نے بھی یہی بات کی اب میں احران تھا کہ یہ تینوں آدمی آپس میں مل کے بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے ایک ہی فکر ہے ایک ہی بات ہے کی تو میں نے اپنے ایک لوگ سے مشورہ کیا کہ یار اپنا مجھے سارے بندے یہ کہہ رہے ہیں دوسرے کہا یار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کا رزق جو ہے وہ اللہ نے اب یہاں نے کسی ہے اور یہاں شفٹ کر دے بلکو بلکو سواف کرو تو یہ سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے چلا میں کرتا ہوں اب کام کرنے کی بات جو ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ ایک تو شوق ہوتا ہے بندے کو کام کرنے کا ایک دیوٹی کرنے کا شوق ہوتا ہے جو آدمی اپنی کوئی دیوٹی کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنی دیوٹی بڑے دل سے کروں اور پرپر کروں اس کو بلکو تو میں نے ادھاکالی کا کیڑا نہیں نوکھری سمجھ کیا ڈیوٹی سمجھ کیا ہے اور میری جو پہلی فلم ایلن ایکٹر سی وہ سی مرزا جٹ جو سرور بٹی صاحب نے ملائی اور جس فلم میں میں نے ڈیرل بازی شروع کی بولنا شروع کیا وہ سی محسوس بٹ صاحب جو پاکستان کے بڑے مائناس ڈریکٹر ہیں جو طالف کے مہتاج میں بلکو ان کی فلم میں میں نے پہلا فکرہ بولا اچھا اس کے بعد پھر میں اقبال کشمیجی صاحب کے ساتھ سب کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیئے میں نے اقبال کشمیجی صاحب کا میں نے یہ نکھا ہے کہ وہ مخل ایکٹر سے جی اندر سے وہ ایکٹر تھے لیکن ہزار نے ان کو ڈریکٹر بنا دیا مجھو ایکٹر سے کلوانا چاہتے تھے پہلے خود کرتے تھے اچھا اسی ٹول میں باز کرتے تھے اسی طرح کرتے تھے تو میں نے سوچا میں نے کہا یار کیونکہ ایکٹر تو میں تھا نہیں تو میں نے دیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ ڈریکٹر نے مجھے یہ ڈیوٹی دیئے کہ تم نے اس طرح اس کو اس طرح کہنا ہے تو میں نے وہ کرنا ہے تو میں نے ان کو کافی کرنا شروع کر دیئے وہ جو کرتے تھے میں نوڑ کرتا تھا جب نوڑ کرتا تھا ہاں ٹیک کرنے گیا جب ٹیک کرتے تھے تو ٹیک ہو تو میں نے کو کافی کر کے جو کرتے تھے وہ کیا اچھا خان صاحب آپ کا تعلق جو ہے وہ کس شہر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی تاریخ پیدائش کچھ ناظرین کو یہ بتائیے گا اس بارے میں کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کی سینکڑو فلمیں ماشاءاللہ آپ کی ہیں اور لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو ذرا اپنے بارے میں پلیز بتائیں ہمیں میں جی سن چورنجا میں پشاور کے شہر کوہٹی دروازے کے اندر پیدا ہوا ماشاءاللہ تو یہ میرا شہر بھی ہے پشاور اور میری تاریخ پیدا ہے دس چار چورنجا دس تاریخ تھی دس اپریل دس مہینہ تھا وہا وہا اور انشاءاللہ اب تو ہم برڈے کا کیک بھی لے کر آپ کے پاس آیا کریں گے اب تو یہ اپریل گزر گی دس اپریل تو گزر گی نیکس انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو برڈے وش کیا جائے اور مزید آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی فلمیں آپ کو کس فلم سے زیادہ روج ملا کونسی ایسے فلم نہیں تھی کہ لوگوں نے بہت زیادہ لائک کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مسلسل آنا شروع ہو گئے سر میں یہ چھوٹے چھوٹے رول کرتا رہا تھے دو سین کے تین سین کے ایک فائل دو سین کے ایک فائل اس طرح سا کرتا رہا میں تو ایک دن ایک اسسٹنٹ تھے چیف اسسٹنٹ نظر السلام صاحب کے جی تو انہوں نے ایک رول کے لیے مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک مہینہ ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا رہا بات کلام دے میں نے پھر اس سے آپ کے پیسے لگا لوں انہوں نے کہا پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے آپ جدہ مرضی لیں آپ ایک مہینہ آپ کو ہمارے ساتھ درنہ پڑے گے میں نے چلے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی اڈواز نے دیا تو اب نیچڈے میں ایون اسٹوڈیو کے اندر کھڑا تھا فوارے کے باس تو وہ نظر السلام صاحب اپنے چیف اسٹسرے وہ کہہ رہے تھے یار وہ لڑکا آپ نے سائن کر لیا اس سنوال کے لیے افزال صاحب کا جو رائٹ ہمہمھ کہا ہان جی کر لیا وہ وہ سامنے کھڑا ہے وہ فوارے کے پاس تو انہوں نے میری طرح لے گا تو کہا کہ وہ اس کو بلا کر لاؤ مہمھ وہ میرے پاس آیا میری بلا کی لے گیا تو نورو صاحب اسے ملے تو اچھا آپ ہیں اچھا اچھا تو آپ ایک سکنڈ ذرا وہ اسسٹر کو ساتھ پڑھے لے کے تو تو انہوں نے وہ بات میں مجھے بتا لڑا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ افضال کو رہنے لے اس کو ہی بننے رو ہائٹ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی زبردست فیس امپریشنز اگریسی فیس آپ کا میں حیدر بیٹا اتنا فٹ اور پرفیکٹ تھا کہ ایکٹنگ کے لیے ایکٹنگ کے لیے جو چیز چاہیے کس قسم کا بندہ ہو کس قسم کی باڈی ہو کس قسم کا اسمائل ہو میں بالکل تلاشہ سب کچھ وہی چاہیے تو انہوں نے کہا یہاں کر لیں انہوں نے کہا کہ پھر بات کروں کیونکہ وہ تو بڑا روز ہے جی 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 تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہی آپ کو مبارک ہوئے کہ نظر صاحب نے آپ کو نین ویلن رکھ لیا اس طرح میں پرکوں کی چھاؤں میں پھر ہم سائن کی اور پھر اس کی شوٹنگ کے لیے میں گیا پھر ایک مہینہ دس میں وہاں رہا اس میں میرے ساتھ بابرا بیگم اور فیصل آریاں یہ تھے جی تو بابرا بیگم نے مجھ سے ایک بات کی میں نے ان کو وہاں گھوڑا سوالی سکھایا تو میں نے کہی میں دو دن میں آپ کو بالکل ٹرینڈ کر دوں گا تو کیا دیدی نے ہسنے لگی کہ نئی نے یہ کیسے سکتا ہے دو دنی تو میں نے ان کو بلایا گوڑا ملایا تو ان کو گوڑے پر اٹھا کے میں بٹھاتا تھا تو تمام روز جو ہیں وہ گوڑا سوالی میں نے ان کو بتایا کہ جی گرنے سے بچنا ہے اور اٹھر گوڑے سے بچنا ہے کس کس سے بچنا ہے تو کس طریقے سے بچنا ہے تو میں نے ان کو وہ طریقے سمجھا دیئے آپ یقین کریں گے کہ دوسرے دن بابرہ بیگم کا لڑکا آیا مجھے بنانے میں نارا تھا کہہاں جی بابرہ بیگم آپ کو باہر بلا رہی ہے میں باہر گیا تو وہ اس کا ہوتر کا کمباؤنٹ تھا اس کے باہر ایک سڑک تھی کچھی سی دی جی تو میں نے کہا آپ کدھر ہیں تو وہ سڑک پہ کڑی تھی وہ بڑا رہی ہے اچھا تو جب میں میں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ رہا ہے تو میں نے کہا ہوں اب بلیم کریں کہ یہ دوسرے دن کی بات ہے اچھا تو وہ گوڑے پہ گوڑا سر پر دوڑتا ہو رہا ہے تو میں نے اس طرح پکڑا سوڑا رہی ہے اچھا تو انہوں نے ہیدر بھائی میرے ساتھ جتنا کمپریشن سر نے کیا ہے جی جی اتنی بڑی اور اتنی بڑی آرٹس ہونے کے باوجود اس نے سابس کیا ہے جتنی بڑی آرٹس ہے وہ اتنی اچھی انسان بھی ہے بے شک بے شک اس نے میرے ساتھ بڑا کمپریشن کیا ہے بہت کمپریشن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں میں اہلت سالکوں کی شاہوں میں کام کیا ہے پہلے دولہ کی میرمانی اور دوسرا نرزل سلام صاحب کی میرمانی اور تیسرا اس میں آپ باہرہ شہیف کرتا ہے بابا بیگم بڑی نفیس ہوئی اچھا صرف فیملی کے بارے میں اپنی بتائیں آپ کی شادی کب ہوئی کتنے بچے ہیں میری شادی ہوئی جی سن چوراسی میں میرا اچھا سن چوراسی میں میری شادی ہوئی پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہے ما شاء اللہ وہ سارے جوان ہے سارے شادی شدہ ہے ما شاء اللہ وہ بس ایک رہ گیا ہے وہ بابا چھوٹا علی سب سے اٹھا علی جو ہے اس کی شادی ہے ابھی کرنی ہے تو بس انقریب ہی وہ حالات تھوڑے سے سٹ ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے پیشاور اچھا تو اس کی منگنی کی ہے میں نے اپنے پفیزاد کی بیٹی کے ساتھ جی 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 تو بس وہ اللہ مرمانی کہے تو اس کا حالات فارق آمین آمین اور صرف تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی میں نے بیئے کیوائی جی گورنمنٹ کالیج آہر سے ماشاءاللہ اور میں اپنا چیمپئن تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ چھ مہینے میں اسلامیہ کالیج شیل آئے میں پڑھتا تھا تو چھ مہینے میں گورنمنٹ کالیج آہر تو جس کالیج میں پڑھتا تھا ٹرافیئن تینوں ان کی ہوتی تھی تو یہ وہ کالیج والے اپنا طرف سلطہ دالش کر لیتا تھا کہ آپ ہمارے کالیج میں پڑھیں ٹرافیئن مالی ہوں گی پھر وہ کہتے تھے اور ماشاءاللہ آپ پشاور سے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پشتو سپیکنگ ہوں گے اور اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ کی پنجابی اتنی اچھی ہے آپ نے پنجابی پنجابی فلموں میں بے تہاشا کام کیا اردو فلموں میں آپ نے بے تہاشا کام کیا اور پشتو میں بھی کام کیا آپ نے مگر پشتو فلمیں بنسبت اردو اور پنجابی فلموں کے کام ہیں میں آپ کو ایک اپنا قرارل بتاؤں گے اللہ پاک کی مہربانی سے اللہ پاک کا ایتنا میرے پر فادر و قرارل رہتے ہیں کہ میں پاکستان کا واحد سٹار ہوں جس نے بچتا فلم کی دبیں خود کی اچھا بردو فلم کی دبیں خود کی پجابی فلم کی دبیں خود کی وطہ کوئی ایکٹر فلم لائن میں ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ایکٹر ایسے ہیں جو دو زبانوں میں کام کرتے ہیں تو دو کی دبیں کرتے ہیں تیسری کی دبیں ان کی کوئی اور کرتا ہے جی جی بالکل یہ پجابی ٹھیک نہیں تو پجابی کوئی اور کرتا ہے اردو ٹھیک نہیں تو اردو کوئی اور کرتا ہے پشتو ٹھیک نہیں تو پشتو کوئی اور کرتا ہے لیکن میں واحد سٹار اللہ کی رحمت سے کہ میں نے پشتو فلم میں بھی کام کیا پجابی میں بھی کام کیا اور میرا میری اردوی ہے اور ہماری جیسے آپ کو پتا فلم انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری میں بے ہی سی بھی ہے کچھ بے راہ روی بھی ہے آپ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو فلم انڈسٹری سے ان لوگوں سے کچھ شکوا شکایت تو نہیں یا کچھ ایسا کچھ آپ کو ما شاء اللہ سب نے بڑی عزت دی بڑا پیار کی ہے ایزر بیٹا بات یہ ہے جنہی نہیں بات یاد رکھو سونا کسی کے کہنے سے پیچتر نہیں ہوتا بلکو بلکو سونا اگر سونا ہو سونا ہی جاتا ہے وہ چینی ہوتا ہے جی جی میں ایسا اللہ نے مجھے ایسا اس طریقے کا اس طرح بنایا اور اس طرح نیبے میں بنی جی آپ دیکھیں نا فلم نے فائٹ چاہیے جی جی میں باکسر بھی تھا میں ریسرل بھی تھا جی 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 میں کبرٹل بھی تھا تو اداکاری چاہیے وہ میں اپنے استاد محترم میرے استاد جو اداکاری کے استاد ہے وہ آگا تالیس تھا ماشاءاللہ بہت بڑے اکٹر بہت بڑا نام میں جب کبھی کسی رول میں پھستا تھا مصال کے دور پر ایک دور پر میں ایک فیلو کر رہا تھا جنرل سنگھ جنرل سنگھ میں میرا کرنیل سنگھ کر رہا تھا جنرل سنگھ کے باپ کا اچھا 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 تو وہ میرے کابو نہیں آ رہا تھا اور میں فرس ٹائم کسی سکھ کبھلے کر رہا تھا تو میں آگا جان کے پاس آیا شام کو میں کہا آگا جان رول میرے کابو میں نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا تم کس طرح کر رہا ہے میں کہی میں ایسے کر رہا ہوں کہنا نہیں ایسے نہیں کرنا آپ اس کو یاد کرو کرنیل سنگھ بن کے آپ اس کو یاد کرتے ہو انور خان بن کے پلے کرتے ہو اس کو کرنیل سنگھ بن کے تو یہ آپ اس میں ملت ملت نہیں دے آپ کرنیل سنگھ بن کے اس کو یاد کرو تو پھر وہ ایسی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے اسراد مختلف نے مجھے کہا تو اس کے جواب میں آپ وہ فلم دیکھ رہے ہیں جنرل سنگھ اس میں کرنیل سنگھ کا میں نے رول کیا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کہیں سے بھی آپ کہیں گے کہ یہ شک آدمی ہے صحیح صحیح انور خان نہیں یہ شک ہے وووو اور پھر مجھے اللہ پاک نے اتنی ملتے مربانی کی ہے کہ میں نے ایک فلم میں عرف شاہ کا رول کیا اچھا شکر والا وہ میرے دوست ہیں کامران چودی صاحب تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عرف شاہ لگا ہے اچھا واہ اس کے بعد میں نے ریاض گجر فلم میں رول کیا ہے کاکہ فوج داری تو لوگوں نے کہا کہ یہ کاکہ فوج داری لگا ہے ایک فلم میں میں نے بھالے پیرے دا کا رول کیا ہے والا پیرے دا جی جی یعنی میں نے جس فلم میں پتر جگہ دا میں نے رول کیا ہے سکندرہ بلاکی والا ٹھیک ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سکندرہ بلاکی والا ہی لگا ہے تو کریڑر یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے کوئی رول کیا پھر یہ حیدر نے بڑا شاہ کام دیا ہے حیدر وہ ہی لڑا ہے جو رول کر رہا ہے تو پھر تو کریڑر ہے حیدر آپ کہیں کہ یہ سلطان عائی صاحب نے فران جھٹ کا رول کیا ہے تو وہ سلطان رہی لگا ہے وہ جھٹ نہیں لگا تو یہ تو کوئی بات ہے بلکل صحیح بات یہ ہے کہ جو آپ رول کر رہے ہیں اس میں پورے ڈھل جائیں اس میں چل گئے آپ پہلی بات یہ ہے کہ میں جس استاد کا شگر تھا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اگر کسی فلم میں فرغی کا رول دیا ہے تو وہ فرغی لگے ہیں بلکل باپ کا رول کیا ہے تو باپ لگے ہیں بدماش کا رول کیا ہے تو وہ بدماش لگے ہیں امام مسجد کا رول کیا ہے تو وہ امام مسجد لگے ہیں کومیڈی کیا ہے تو وہ کومیڈی لگے ہیں ان کی بات میں میں ہسا ہوں کیا باپ تو پہلے اداکاری کی جو رموز ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کیا رول کر رہے ہیں آپ کسی پروفیسر کا رول کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بند تر بناوٹ تناوہ آنا جانا بانوں کا سٹائل آپ کا ایسا ہوتا چاہیے کہ جب آپ کسی کے سامنے جائیں تو دیکھیں کہ یا یہ پروفیسر ٹائکارٹ نہیں ہے تو یہ کریں جی اچھا سر آپ نے ویسے تو سینکڑو فلموں میں کام کیا ہے کچھ ایسی فلمیں بتائیں جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جو نئے دیکھنے والے ہیں کئی لوگ جو فلم انڈسٹری کو پرانی فلمیں بھی دیکھتے ہیں جو پرانا جانتے ہیں جو نئے جاننے والے جو نئے فلم بین ہیں ان کو کچھ اپنی فلمیں ایسی کچھ بتائیں آپ کی جو وہ دیکھیں نئی فلمیں یعنی کہ سوری وہ فلمیں جو آپ کی بہت اچھی فلمیں اور نئے ناظرین سب سے پہلے وہ فلمیں دیکھیں کچھ ان فلموں کے نام بتائیے گا ایدرم صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں یہ شوق کے لیے نہیں کرتا میں ڈیوٹی کے لیے کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مزدوری ملے گی اچھی مزدوری کرتے تو میں جو بھی رول کرتا تھا مجھے آج تک کسی بندے نے اب میری یہ پچھلی عید پہ فلم لگی ہے گوگل اوریا جی جی بلکل بلکل وہ گوگل اوریا لگی ہے تو آپ یقین کریں یہ رات تک مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ کمار دستہ رول کیا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلم بھی ماشاءاللہ اچھی گئی ہے ناظرین نے بڑی پسند کی ہے بہترین رول کیا آپ نے اور آپ نے ثابت کیا ہے کہ سینئر سمجھدار ایکٹر جو ہے وہ سمجھداری ہوتا ہے دی دی وہ اپنی سمجھ سے ہے سوچ بوچ سے کامل ہے کہ آپ نے اس کو رول کو بنایا ہے اور آپ لگے ہیں دادا واہ اور یہ پرسوں کی بات ہے کل آدمی نے یہ بات کی ہے پرسوں میں گیا ہوں ایک آفیس میں تو کہیں جی آپ نے کمال کر دیا ہے میں تو بڑا حیران ہوں کیونکہ آپ تو یہاں اپنے دوست کے پاس کئی دفعہ آپ آئے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے لیکن جب میں نے آپ کو فلم میں دیکھا ہے تو فلم انٹریلیش چینگ تھا یہاں آپ کو کچھ اور لگتے ہیں ماشاءاللہ نہیں ہے آپ کے دوسرے راکٹنگ یہ کمال ہے یہ استاد مختلف کہ جو رول کرو اس کے اندر چلے جاؤ جب آپ اندر چلے جاؤ گے جب گیٹر وائز جب گیٹر وائز آپ جاؤ گے تو پھر آپ کو یہ پتا لگے گا کہ جو رول آپ کر رہے ہو اس کی ٹونٹ ٹیپو کیا حد جی جی اچھا سر کوئی واقعہ کچھ ناخوشگوار واقعہ یا کچھ ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہے آپ نے ہر ایکٹر کے ساتھ کام کیا ہر پرانے ایکٹر کے ساتھ کام کیا تو وہاں پہ کوئی لڑائی جگڑے والا کوئی ایسا واقعہ یا کچھ ایسا واقعہ جو آپ کو اب بھی یاد آتا ہو وہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ ایسا ہے کہ یہ جو میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں جو بتا رہا ہوں یہ ساری on the record ہے جی جی بالکل یعنی میری میرا جب یہ انٹریویو لوگ دیکھیں گے جو میری بات سنیں گے اور میری بات سمجھ کے وہ ادھر جائیں گے جیسے میں نے کہا ہے کہ میرا بنگ رول جو ہے وہ پر کوئی شاہ سے سٹارٹ ہے تو وہ پرکوں کی شاہ دیکھیں گے جی 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 جب پرکوں کی شاہ دیکھیں گے تو اس میں میرا بگ رول ان کو نظر آئے گا تو میری سچائی ان کو نظر آجے گی میں نے جو بات بھی کی ہے وہ on the record ہے جی جی ایک فلم تھی بادل پنجامی فلم اس کے اعداد کا تھا یونس مرک صاحب اور یہ بھی اللہ کی مرمانی لہی ہے کہ مجھے بڑے بڑے ڈریکٹروں کے ساتھ بڑے 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 ب اس میں میں سٹیج بھی آتا ہوں چیف کیس اب وہ یہ تھا کہ سٹیج بنا تھا سینما سکرین کے پاس جی جی تو وہاں میں تقریر کرنا تھا تو اوپر سے ایک رسہ آیا جو میرے گلے میں ہندہ بنا اچھا اور پھر سلطان رئیس صاحب نے اس کو کھیج لیا اچھا کھیج گوبر کل سینما کی چھت تک لے گئے اوہو اچھا اب کیمرا دو کیمرا تھا ایک وہ درد ادھر تھا جی 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 تو وہ چھت تک لے گیا اس کے بعد رئیس صاحب نے فائر کیا تو اب میں نے دونوں ہاتھوں سے وہ رسہ پکڑا ہوا تھا جو مجھے کھیج کے لگے جی 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 تو دونوں ہاتھوں سے میں نے رسہ پکڑا ہوا تھا جب انہوں نے پہلا فائر کیا تو انہوں نے ڈیالیک بلا کیا ہے اے پہلا فائر تو میری بیوی درد کھاتا نہیں دہز تو مجھے گولی لگی یہ ایک آج چھوڑا اچھا میں نے ایک آج سے رسہ پکڑا ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا فائر کیا کہ انہوں نے دوسرا فائر کیا تو ساڑے وست کرزے کرنے برباد کی تھا دوسرا فائر کیا تو میں نے دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ اور کہا ساڑی زندگی تو خراب کی تھی اس میں انہوں نے تیسرا فائر کیا تو نیچے سے نیچے سے آج آئی ڈیریکٹر صاحب کی دیا ان کی ہونڈ آف یہ کہ ان کی آواز آئی ہے کہ یہ دیتھ دوں. بعد ان میں دیتھ چار دیا تو وہ ہاں وصولتے ہیں کیونکہ ہاتھ میرے ہاتھ تو پکڑ کر دیں بر дев اچھا اچھا ہے تو ہاں AIllen門 чуд پانچے تو میرے موہ سے پانی نکھنا شکل ہو جائے جیسے مرتے وقت بندے کے ساتھ تو وہ اتفاق جو مجھے کہنا میں تو وہ بھی میرے بڑے اچھے دوستے سرین بڑھ سب اللہ ان کو جندر سے سیکھتا ہے وہ زوم لے کے آئے رہتے ہیں تو جب انہوں نے نکھا کہا کٹ کرو کٹ کرو کٹ کرو کٹ کرو وہ نیچے لے کے آئے اور پھر میں نے جب مجھے ہوش آئی کوئی میرے پیر کوئی تلیم بھر رہا تھا بوڑھ اترے ویسے میرے ٹائی کھلی بھی تھی کوٹ کرو تھا تو سارے مجھے دبارے سے تو مجھے ہوش آیا تو وہاں جو مجھے دبارے تو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ رسے والا اوپر سے نکھا رہا ہے جی 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 میری سلطان رعی صاحب مجھے کیا کیا کہے تھے کہ انور خان کو کہنا کہ اب کام درس جہان سے کرے تو یہ ایکسیڈنٹ ہونے سے دو گھنٹے پہلے کی بار وہ گیلری سے شاٹ دے کے وہیں سے اتر کے تو باہر داری میں ویڈتی چلتے تو میں نے کہا تو تم بے بچے تو مجھے پہلے بتاتے تو مجھے اب بتا رہا ہے جی میں اوپر سا رسے پکڑے میں رسے تو آپ کو پیشتہ کون ہے بڑی بات ہے تو یہ ایسا ہے جو ہے وہ اب بھی میں آپ کو سنا رہا تو مجھے وہ سارا سینی یاد آ رہا ہے اللہ نے موت کے موں سے بچایا خان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنا خوبصورت اتنا اچھا انٹریو دیا میں بہت مشکور ہوں آپ کا اچھا ایک میرا پیغام ہے جی جی بلکل اگر آپ نہیں نہیں بلکل بلکل تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی ناظرین سے کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں جس اللہ کو مانتا ہوں اس کے آگے کچھ نہیں ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واحد ذات ایسی ہے جس کی عبادت کی جائے اس لیے نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اندازہ کریں موازنہ کریں کہ آپ کی زندگی میں اللہ پاک کا کتنا عمل دخل ہے اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ آپ اس اللہ کا شکر عدا کریں تو آپ شکر کی طور پر ہی نماز کریں بے شک اللہ حافظ